اسلام علیکم سنتی ابراہیمی دیکھنے کا اور اس سنت کو تازہ کرنے کا موقع ملا تو بڑے خوشی کی بات ہے اس لئے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے تو دیکھے کائے ہوں گے تو داند کا بھی مسئلہ ہوگا سب کا لیکن چلو کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے پڑھنا سٹوڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے خودی خودی اپنا خودی دیکھاؤ پڑھو زیادہ سے زیادہ پڑھو عید کا ٹائم تو ابھی تم نے عید گزارا ہے ٹیک ہے اب تم نے تیاری کرنا ہے تو آگے جائیے چلو ہمارا لیکچر ہے آج کا لیکچر کیا ہے آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ترٹین ایف ایسی فورٹ وون انرجی ڈیفرنس بیٹوین ٹو انرجی لیولز دو انرجی دو اوربٹس کے درمیان ایک تمہارا پر ایکزمپل ہائیڈروڈن کا میں کہہ رہا ہو کیونکہ وہ تو صرف بوہر کا جو کیلکولیشن تھا وہ تو صرف ہائیڈروڈن کے لیے ایف لیکیبل تھا تو میں ہائیڈروڈن کا کہتا ہوں یہ ہائیڈروڈن کا شل نمبر ون ہے اور یہ ہائیڈروڈن کا شل نمبر ٹو ہے تو اس شل اور اس شل کے درمیان انرجی ڈیفرنس کتنا ہے تو آپ سوچیں گے کہ بھئی ہم تو اس شل کا انرجی نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے وہ جو مائنس ترٹین ٹویل فائنٹری سیکس اور اینڈ ون اوور اینڈ ون سکویر والے فورمولا اگر تمہیں یاد ہے جو انرجی کے لیے ہم نے یہ کلکولیشن کیا تھا تو یہ نکلا تھا تو اس کا پھر انصر آ رہا تھا آپ نے مائنس ترٹین ٹویل فائنٹری سیکس اینڈ ون اوور ون سکوئر تو ون آور اس سے ضرب دے چوت تو اس کا انصار مائنس ترٹین ٹویل فائنٹ ٹری سیکس کلو جول فر مول یہ اس کا انصار آ رہا تھا پھر آپ سوچیں گے کہ میں دو انرڈی لیولز کے درمیان جب ڈیفرنس نکالوں گا اس انرڈی لیول کے اور اس انرڈی لیول کے تو اس کو میں نے نکالا تو سیکنڈ والا میں نکالوں گا تو کیا تھا مائنس ترٹین ٹویل فائنٹ ٹری سیکس این ٹو ون آور این ون سکوئر چلو ابھی کیا کرنا ہے این ون کی جگہ میں یہاں پر این ٹو ڈالو کیونکہ شل نمبر ٹو ہے تو مائنس ترٹین ٹویل فائنٹ ٹری سیکس این ٹو ون آور ٹو ون آور ٹو سکوئر تو اس کے مائنس ترٹین ٹویل فائنٹ ٹری سیکس این ٹو ون آور فور اور اس کا انصار آ رہا تھا مائنس تری ٹوانٹی ایٹ فائنٹ سامتنگ کلو جول فر مول اوکے آپ سوچیں گے میں دوسری شل کا نکالوں گا پھر اس والی پہلے شل والی سے دوسرا شل والا نیگٹیو کر دوں گا تو میری فاس انصار آئے گا ابھی مائنس ترٹین مائنس ترٹین ٹویل فائنٹ ٹری سیکس مائنس ٹری ٹوانٹی ایٹ فائنٹ فائنٹ لیٹ فر ایکزیمپل یہ ٹو ایٹ ہے تو اس کو میں مائنس کرو تو ایٹ ہو اور زیرو اور اس سے کیا آئے گا بورد اور اس سے آئے گا ایٹ ہو اور اس سے آئے گا نائن مائنس نائن ایٹی فور فائنٹ زیرو ایٹ کیلو جول ان کے درمیان ڈیفرنس ہے اگر اس کو مائنس مائنس ٹو پلس میں جائے گا تو اتنا ڈیفرنس ہے دو شل کے درمی کوئی بات نہیں ہے آپ اس طرح میں لکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آسان ہے میں ایسا ہی کروں گا لیکن یہ بہت لمبا چوڑا کہانی ہے چلو چلو آسان طریقہ میں بتانے والا ہو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اپنے ایکویشن ڈیریو کرنا ہے ورنہ اگر آپ اس چیز کو یاد رکو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم ڈیفرنس بیٹوین انڈرڈی نیولز آسانی سے نکال سو گے یہ پامولہ تم یاد رکو لیکن یہ پامولہ ہم نکالتے کیسے ہیں کیا ہم ہم نے ایگزیکٹ ایسا ہی کیا ہے کیا ایگزیکٹ ایسا ہے لیکن یا ہم نے اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈیشن کیا ہے اور اپنی طرف سے ایک پامولہ بنایا ہے نہیں ہم اس طرح کریں گے اس پامولے کو ہم کیلکولیٹ کر دیتے ہیں تو جناب چلو سٹارٹ لیتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے انرجی دیفرنس بیٹوین ٹو انرجی لیولز وی نو دیٹھ کیا ہے ڈیلی ہمیں پتا ہے بہر سے ایمیں پتا ہے ڈیلی اییجیکل ٹو ای ٹو مائنس ای ون اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ تو آپ لوگوں پہلے ہی سے پتا ہے اس کو میں نے ایکویشن نمبر ون کا نام دیا ابھی کیا کرنا ہے we all سنو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انرجی کا جو تمہارا قیمت آیا تھا وہ کیا تھا انرجی کا جو قیمت ہے z سکویر ڈیوائیڈ بائی n سکویر n2 میں نے کہا تھا اس کو رٹا کرو یہ رٹا کرو تاکہ تمہیں آسانی ہو تو یہ تمہارا انرجی کا قیمت ہے سو ای ٹو کس چیز کے برابر ہوں گے ای ٹو کے جگہ ہم اب کیا کریں گے یہی ایکویشن ہم نے لکھنا ہے لیکن ان کی جگہ کہ ان کی ہم انرجی سیکنڈ شیل میں معلوم تو تو ان کی جگہ ہم ان ٹو لکھیں گے تو زی سکویر ڈیوائیڈ بائی ان ٹو سکویر مائنس ای ٹو دی فاور فور ایم کام ڈیوائیڈ بائی ایٹ ایپسیل ایٹ سکویر ایٹ سکویر ویڈیوائیڈ بائی انڈیٰ دیفرنس اینڈنر جیسے ہیگا دل ای تو ڈیل ای ای ٹو کی قیمت ڈیل ای یہ ہمارے فاس ہے ای ٹو یہ ہے تو ایٹ ٹو کا قیمت کیا ہے یہ والے ہیں تو آپ یہاں پر ای ٹو لکے ابھی یہ ماینس والے سائن ای ون کا قیمت کیا ہے ای ون کا قیمت یہ ہے تو آف یہ لکھیں کوئی مسئلہ ہے نہیں آسان ہے سب سے پہلے یہ ایکویشن آف لکھیں اس ایکویشن پہلے انرجی کا ویلیو تم رٹا کر دو انرجی کا قیمت جب تم رٹا کر دوگے تو تمہیں کیا ہوگا ابھی اس انرجی کا قیمت یہ اپنے پھوٹ کرنے تو آف کے فاس ایکویشن آئے گا یہ والے ایکویشن تمہاری فاس آیا ابھی کیا کرنے فر ہیڈروجن زیز ون ایٹامیک نمبر تو ہیڈروجن کا ون ہے نا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بلکل آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈروجن کا ایٹامیک نمبر ون ہے تو وہاں پر زی ون ہے تو ایکویشن ٹو بیکم یہ والے ایکویشن کیسے بنتا ہے دیلی ون ور زی کی جگہ میں ون سکوئر اگر میں ڈال دو تو ون ہی انسر آئے گا ون ور ایڈو سکوئر مائنس ایتو رفاور پور ہے ان کی زی تو وہاں پر بھی 1 ہے ٹیک ہے ان تو یہ آسان ہے مسئلہ تو نہیں تیکنگ کامن اب میں دیکھو یہ والے چیز اور یہ والے چیز ایک جیسا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو میں کامن لوں گا ٹیک ہے باقی جو ہے میں ون ور این ٹو سکویر ون ور این ٹو سکویر مائنس ون over n1 square یہ والا یہ اور یہ یہ common نہیں ہے تو اس کو میں نے ابھی اپنے ساتھ لڑھا minus 1 over n2 square into minus 1 over n1 square ٹھیک ہے n2 نہیں سوری minus 1 over n1 square یہ میں نے لیا یہ تمہاری فاس بنا equation number fourth ٹھیک ہے مسئلہ تو نہیں کیا کیا میں نے z کی جگہ میں نے one foot کیا تو یہ value آیا یہ equation اس طرح بنا ٹھیک ہے اب ہی میں نے اگر سے z کی جگہ میں نے one down put کیا تو یہ تمہارا answer آیا ابھی کیا کرنا یہ یہ دونوں common ہے تو میں نے common لیا اور one over n1 and two square minus one over n1 square ابھی کیا کر دیتا ہو کچھ negative sign کے اسے بچنے کے لیے میں دونوں sides کے دونوں میں اس equation کو کیا کر دیتا ہوں minus پر minus سے ضرب دے تو اس side کو بھی minus سے ضرب دو اس portion کو بھی minus سے ضرب دو تو آپ کے پاس answer آئے گا جب آپ اس کو minus سے ضرب دے تو minus and to minus plus یہ plus میں change ہو جاتا ہے اب اس کو ضرب دو تو یہ minus ہے اور یہ plus ہے تو minus minus one over n2 square اور plus and to minus and to minus to plus one over n1 square یہ تمہارا فاس equation تمہارا بنا آگے تمہیں کیا کرنا ہے اب یہ والے جگہ یہ والے اپنی جگہ رکھو لیکن ابھی minus کا جو value ہوگا وہ ہمیشہ ہم پیچھے لکا لکا دیتے ہیں تو plus کو میں نے پہلے لے آیا تو one and one over n1 square minus one over n2 square ابھی کیا کرنا ہے اور کچھ تو نہیں کرنا ہے بس اس کا value ہمیں یاد ہے وہ تم نے رٹا کر کیا تھا لیکن وہاں پر minus 13 12.36 تھا اس minus سے بچنے کے لیے میں نے اس equation کو minus سے ضرب دو تو اس لیے ابھی plus بنا ٹھیک ہے یہ plus one over n1 square minus one over n2 square ابھی دیکھو ہم apply کر دیتے ہیں کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اب جب اس پامولوں کو apply کر دیتے ہیں تو کتنے آسانی کے ساتھ اب دو energy levels کے درمیان difference نکال سکتے ہیں تو یہ ہے 13 12.36 into shell number one اس shell اور اس shell کے درمیان میں energy کا gap نکال دوں گا کہ ان دونوں کے درمیان energy کا difference کتنا ہے تو چلو one over n1 square minus one over n2 square کیا کر دیں گے 13 12.36 one over n1 n1 کیا ہے n1 shell number one ہی ہے تو آف یہاں پر one square minus sorry minus one over two کی جگہ میں یہاں پر two لکھوں گا تو اب کیا ہے 13 12.36 and two one divide by one minus one over four تو جناب 13 12.36 ان دونوں کا ایسے ان جیسے چیزوں کا ہم LCM لیتے ہیں جب بٹے ہی ہوتے ہیں اور minus اور plus ہوتے ہیں تو ہم LCM لیتے ہیں تو four اور one کا LCM four ہے تو ہم میں نے four لیا LCM divided by that تو four multiplied by one four minus LCM LCM divided by یہ تو answer multiplied by یہ چیز ٹھیک ہے تو four divided by four is equal to one multiplied by one is equal to one تو اس سے answer آئے three over four تو یہاں پھر آپ لکھیں three over four اب کیا کرو اس سے جب آپ ضرب دیتے ہیں چلو ضرب دے دیتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے لیکن بڑا مشکل تو ہوگا لمبا چوڑا کہانی ہوگا ٹھیک ہے چلو کر دیتے ہیں تو 13 آپ اپنے کلکولیٹر نہیں کھا لیں فوراں اس کو کریں کوئی مسئلہ نہیں 13 12.36 سے پہلے میں تین سے ضرب دوں گا کس چیز سے ضرب دوں گا تین سے میں ضرب دوں گا تو کیسے دوں گا دس سیون تری نائن ون ٹھیک ہے تو اب یہ یہ بنا اب کیا کریں گے اس نائنٹین ترٹی سیون فائنٹ زیرو ایٹ کو نہیں نہیں بلکل یہ نائنٹین ہے ہی نہیں اس سے کیا آئے گا اس کو اگین سے کرو ایٹین نائن ٹین ون سیون تری نائن این تری تو یہ کتنا بنایا ہے ترٹی نائن تری سیون فائنٹ زیرو ایٹ تو نو چور چتیس یہ بنتا ہے تری اور یہ بنے گا ون اینڈ سیون سیکسٹین اور ون زیرو اور ٹو آس اوکے تو یہ ڈیفرنس آتا ہے نو سو چورس سی شارعہ ٹو سیون جو اگزیکٹ ہی ہے آف نے وہاں پر جو ڈیفرنس نکالا تھا وہ کتنا تھا شیل نمبر ون کا انرجی کتنا تھا شیل نمبر ون کا انرجی ترٹین ٹوائنٹ سیکس تھا اور شیل نمبر ٹو کا انرجی تری ٹوائنٹی ایٹ ٹوائنٹ ایٹ سیکس کچھ اس طرح تھا تو اس سے زیرو اور فائی افو اسے آئے گا تری اور اس سے آئے گا ایٹ اس سے آئے گا نائن اوکے نائن یہاں پر کیا ہے نائن ایٹی فور نائن ایٹی تری کوئی فرق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہے ٹھیک ہے لیکن کیلکولیشن اپنے اس طرح کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اصلاح اس طرح کر سکتے ہیں لیکن آف نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آف نے یاد رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے تو آف انرجی ڈیفرنس دو انرجی لیولز کے درمیان آف ڈیفرنس بڑی آسانی سے نکال سکو گے جناب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شل نمبر ٹو اور ٹری کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے تو آف نے ترٹین ٹوائنٹ ٹری سیکس اینٹو ون ور این ون سکوئر مائنس ون ور اینٹو سکوئر فارمولا یہ افلائے کرنا ہے تو ترٹین � ٹوائنٹ ٹری سیکس اینٹو ابھی شل نمبر ٹو اور ٹری کے درمیان ڈیفرنس چاہتے ہیں تو ون ور ٹو سکوئر مائنس ون ور تری سکوئر آپ نے یہ ہی پوٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو ترٹین ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹری سیکس اینٹو ون ور فار مائنس ون ور نائن ان دونوں کا لسیم کیلکولیشن پیپر کے لحاظ سے تو اتنا زیادہ نے ہی پوچھا جاتا ہے ہاں پرابلم پاسیبل ہے کہ کلکولیٹ انرجی ڈیفرنس بیٹوین شل نمبر ون اینڈ شل نمبر ٹو تو آپ نے اسی فارمولا کو ذہن میں رکھنا ہے یہ ایکویشن اس کیس میں آپ نے ایکویشن کو یہ جو آپ تمہارا ویریفیکیشن تھا ایکویشن ڈرائیویشن تھا ایکویشن کا ڈرائیویشن تھا وہ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے صرف یہ فارمولا پوٹ کرنا ہے اور آپ نے ایکویشن نکالنا ہے لیکن اگر آپ کو یہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شل نمبر ون اور شل نمبر ٹو کی درمیان انرجی ڈیفرنس کتنا ہے تو پھر آپ نے شل نمبر ون کی جگہ ون پوٹ کرنا ہے اور ان ٹو کی جگہ آپ نے تری فوٹ کرنا ہے اگر فورت کا پوچھے شل نمبر ون اور ٹو کا پوچھے تو آپ نے شل نمبر ون کی جگہ ون اور ان ٹو کی جگہ ون اور ان ٹو کی جگہ آپ نے فور پوٹ کرنا ہے اگر تری اور فور کے درمیان ڈیفرنس پوچھے تو ان ٹو کی جگہ آپ نے تری اور ان ٹو کی جگہ آپ نے فور پوٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے بہت آسان ہے بہت اس میں مسئلہ بالکل ہے ہی نہیں لیکن ذریعہ ایکویشن پر تھوڑا فوکس کرنا ہوگا اور یہ چیز آپ نے رٹا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے انرجی کی قیمت جو ہے وہ ترٹین فیل فانٹری سیکس آپ نے رٹا کرنا ہوگا اور یہ ایکویشن بھی آپ نے رٹا کرنا ہے جو انرجی کا قیمت ہے z سکوئر دیوائیڈ بائی n سکوئر into minus e to the power of 4m ڈیوائیڈ بائی ایٹ اپسالی نار سکوئر ایٹ سکوئر یہ والے چیزیں آپ نے یہ تین چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنے اور کچھ نہیں ہے بس ایک طریقہ ہے ایک سیریز ہے اس میں آپ جائیں گے اور آپ کو انسر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کریں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ہر لحاظ سے کہ جو تمہارے فرابلم ہے انشاءاللہ آپ کسی اور ٹرافک کا بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ تمہارا مسئلہ حل کرو اگر میرا مسئلہ اس میں خود نہ ہو اگر میں حل کر سکو تو میں کروں گا انشاءاللہ تمہاری لیول کا اتنا مسئلہ نہیں ہے میں کروں گا ضرور کروں گا اس کو یاد لکھو اور چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور جن جنوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ان کا تو میں شکریہ دا کرتا ہوں الفاظ نہیں ہے میرے فاظ آپ لوگوں کے مہربانی کا آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے مجھے خوشی آپ لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے مجھے خوشی دیا ہے تینکیو تینکیو عید مبارک ونس اگین خوش رہو بس افنے لئے خوشی کا سامان خود پیدا کر دو زندگی ہم نے جینا ہے ہر صورت میں ہم نے جینا ہے کیونکہ اس لئے اگر ہم نے جینا ہے تو خوش کیوں نہیں جینا چاہتے جیں گے ہم خوش ہو کے اگر جیں گے تو زندگی رنگین بنے گی تینکیو سو مچ السلام علیکم